بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایک ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین اقتدار شہرت دولت کا وہ نشان جو کسی بھی ہاتھ میں نظر آنے لگ جائے تو ایسا انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا غور سے دیکھیں یہ آپ کے ہاتھوں میں بھی ہو سکتا ہے انسان کے ہاتھوں میں لکیروں کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے نشانات موجود ہوتے ہیں جو اپنے اثرات رکھتے ہیں تاہم یہ کس جگہ واقعہ ہوں ان کی نویت اس مقام کے مطابق ہوگی جیسا کہ ایک نشان چکور ہے یہ وہ نشان ہے جو دل کی لکیر اور دماغی لکیر کے درمیان ہوتی ہے عام طور پر یہ ہموار اس کے دونوں خطوط متوازی فراغ اور کشادہ درمیان میں تنگ ہوتی ہے چکور کسی بھی انسان کے مزاج کی وضاحت کرتی ہے وہ کتنی دولت کما سکتا ہے اور دولت کماتے ہوئے اس کا ذہن کیا سوچ رہا ہوتا ہے یہ چکور سے نظر آ جاتا ہے ماہرین دست شناسی کا کہنا ہے کہ چکور کو صاف ہونا چاہیے بہت سے خطوط ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے نگلنے چاہیے نہ زیادہ خطوط دماغی لکیر سے آئے اور نہ ہی قلبی لکیر کی طرف سے اس میں داخل ہوں اور دوسروں کو کاٹتے ہوئے گزریں اگر یہ کاٹتے ہوئے زیادہ خطوط سے پاک ہو تو اس میں مختلف خوبیاں ہوں گی اگر چکور تنگ ہو یعنی قلبی لکیر اور دماغی لکیر کے درمیان فاصلہ کم ہو تو سمجھئے ایسا فرد تنگ نظری چھوٹی فطرت کمینہ خیالات والا ہوگا اور دوری طبعہ کا حامل ہوگا یا متعصب ہوگا خاص کر مذہب اور اخلاق کے سلسلے میں اس کی خامیہ واضح ہوں گی تکون نمہ چکور آپ کئی ہاتھ ایسے بھی ملاحظہ کریں گے جن میں یہ چکور تکون نمہ صورت اختیار کرتی نظر آئے گی اس قسم کے افراد تنگ نظر اور متعصب ہوتے ہیں وہ صورتحال کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں اور اپنی رائے پر قائم رہنا پسند کرتے ہیں اس قسم کے لوگ تنگ نظری مذہبی لوگوں میں ملیں گے مذہبی تنگ نظر لوگوں میں چکور تنگ بھی ملتی ہے بہت فراق چکور اگر یہ چکور بہت فراق ہو دوسرے لفظوں میں کلبی لکیر اور دماغی لکیر کا فاصلہ بہت زیادہ ہو تو ایسا فرد مذہب کے معاملے میں اتنا فراق دل ہوگا کہ اس کی فراق دلی اس کے لیے وجہ مصیبت بن جائے گی درمیان میں تنگ چکور اگر چکور درمیان میں تنگ ہو جائے اور کمر کسی صورت پیدا ہو جائے تو اس قسم کا فرد دوسروں کے لیے متعصب اور انصاف کرنے والا ہوتا ہے متوازن چکور اگر دونوں اطراف برابر ہوں تو اچھی صورتحال ہے اگر ایسی صورتحال نہ ہو اور چکور سورج کے ابھار کے نیچے کم ہو تو ایسا فرد اپنے نام اپنی پوزیشن اور عام شہرت اور ساکھ کی پرواہ نہ کرے گا اس کے بارعکس اگر زہل کے نیچے کم ہو تو وہ اپنی جھوٹی سچی ساکھ کے پیچھے پڑا رہے گا مشتری اور زہل کے نیچے فراق چکور اگر چکور مشتری اور زہل کے نیچے فراق ہو لیکن دوسرے سرے پر تنگ ہوتی چلی جائے تو ایسا فرد پہلے فراق دل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبعہ تنگ ہوتی چلی جائے گی وہ تنگ نظر ہوتا جائے گا وہ متاسب ہو جائے گا اور اپنے ساتھیوں سے انصاف نہ کر سکے گا طویل تر چکور کئی مرتبہ چکور ضرورت سے زیادہ طویل ہوتی ہے اس قسم کے فرد کی دماغی حالت صحیح نہیں ہوتی وہ اپنے خیالات میں اختیاط کا حامل نہیں ہوتا اس کی طبیعت میں کوتہ اندیشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اندرونی لکیروں کے بغیر چکور اگر چکور کے اندر لکیریں نہ ہوں یعنی ایسی لکیریں جو ایک دوسری کو کارتی ہوئی نکل جاتی ہیں تو سمجھئے کہ اس فرد کی طبیعت سکون انگیز ہوگی اس میں حوصلہ اور برتباری ہوگی اندرونی لکیروں سے بھرپور چکور اگر چکور میں بیجا ایسی لکیریں ہوں کہ چکور میں ایک دوسری کو کارتی پرتی ہوں چکور ان کی وجہ سے جالی سی نظر آتی ہے تو ایسا فرد بڑی آسانی سے غصے میں آ جاتا ہے اس کی طبیعت حیجان انگیز ہوتی ہے اور مزاج مسترب اور پریشان ہوتا ہے چکور میں ستارہ چکور کے اندر اگر ستارہ موجود ہو تو بڑا اچھا نشان سمجھا جاتا ہے بالخصوص جب وہ کسی اچھے اوبھار کے نیچے ہو جیسے مشتری اور سورج کے نیچے اگر مشتری کے نیچے ستارہ ہو تو ایسا فرد اقتدار حاصل کرے گا قوت حاصل کرے گا طاقت اختیار کرے گا اگر زہل کے نیچے ہو تو دنیاوی کاموں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے گا وہ جن راستوں پر بھی بڑھتا جائے گا کامرانی اس کے قدم چومے گی سورج کے اوبھار کے نیچے اگر ستارہ ہوگا تو ایسے فرد کو آٹھ عدب فنون لطیفہ کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوگی اگر ستارہ اتارت کے نیچے ہوگا تو ایسا فرد سائنس اور تحقیق کی بدولت ترقی کرے گا وہ سائنس اور تحقیق میں دوسروں سے ممتاز ہوگا کامیاب اور کامران ہوگا اور دوسروں سے بازی لے جائے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ